اسلام علیکم جی اب ہم دیکھیں گے سیکنڈ باؤن چائلڈ اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے میں فس باؤن چائلڈ دیکھا ہے اور اس کی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو پلی لیسٹ میں جا کے ایلفرڈ ایڈلر والا فولڈر کھولیں گے تو اس میں آپ کو ایلفرڈ ایڈلر کی جو تھیوری ہے وہ تمام کے تمام ویڈیوز مل جائیں گی سیکنڈ باؤن دیکھتے ہیں جی کیا ہے اس کے بارے میں اس نے بولا ایڈلر نے سیکنڈ باؤن چیلڈرن دا ونس ہو کازد سو مچ ڈسٹربنس ان دا لیفز آف فس باؤن آر آلسو ان ایونیک سی سیچویشن ہے وہ کہتا ہے سیکنڈ باؤن چیلڈرن دا ونس وہ بچے ہو کازد سو مچ ڈسٹربنس ان دا لیفز آف فس باؤن جنہوں نے فس باؤن چل جو چائلڈ ہوتے ہیں ان کی لائف کو ڈسٹرب کیا ہوتا ہے جب فس باؤن چائلڈ کو بہت زیادہ کیر ملی ہوتی ہے تو جب سیکنڈ باؤن سیکنڈ بچ چائلڈ آتا ہے فیملی کے اندر تو وہ فس باؤن جو چائلڈ ہوتا وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتا جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بات کی ہے اور آلسو ان ایونیک سیچویشن یہ بھی ایک ایونیک سیچویشن میں ہوتے ہیں دے نیور ایکسپیرینس پاورفل پوزیشن ونس اکوپائیڈ بائی دا فس باؤن یونیک سیچویشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے کہ یہ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے پاورفل سیچویشن وہ سیچویشن وہ پوزیشن جو فس باؤن نے جائے کی ہے وہ یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے جی اس کی وجہ کیا آگے دیکھتے ہیں ایون ایف این ایڈر چائلڈ اس براؤٹ انٹو دا فیملی سیکنڈ باؤنس ڈو نوٹ سفر دا سینس آف ڈیتھرانمنٹ فیلٹ بائی دا فس باؤن یہاں تک کہ وہ کہتے اگر سیکنڈ باؤن کے باد کوئی نیا بچہ بھی فیملی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ والے ڈیتھرانمنٹ بھی فیل نہیں کرتے یونیک سیچویشن میں اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پاورفل پوزیشن کبھی نہیں انجوائے کی ہوتی کیونکہ وہ تو پہلے والا چائلڈ کر چکا یا اسے کے پاس پاور ہوتی ہے اور جب تھرڈ چائلڈ آتا ہے فیملی کے اندر تو یہ ڈیتھرانمنٹ بھی فیل نہیں کرتے یہ فیل نہیں کرتے کہ میری پوزیشن چھین گئی ہے ٹھیک ہے جی آلسو بائی دس ٹائم دا پیرنٹس ہیوزیلی ایچینج دیئر چائلڈ ریرنگ ایٹیٹوٹس اینڈ پریکٹسیز وہ کہتے ہیں اس اس جگہ پر آکے یعنی کہ سیکنڈ باؤن جب چائلڈ سیکنڈ چائلڈ آتا ہے فیملی کے اندر تو ان کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں ایٹیٹوٹس ہوتے ہیں یا پریکٹسیز ہوتی ہے بچے کو لے کر اس کی ڈیولمنٹ کو لے کے یا اس کی پرویش کو لے کے وہ ساری چینج ہو چکی ہوتی ہیں جتنی وہ کہتے ہیں کہ جتنی چاہت لب محبت پیار یا خوشی پہلے بچے کی ہوتی ہے دوسرے کی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے وہ والی پریکٹسیز وہ نہیں کرتے وہ والی ایٹیٹوٹس وہ شو نہیں کرتے جو فرسٹ بان کو شو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے بھی وہ جیسے میں نے اوپر بات کیا کہ جس طرح سے چونکہ یہ بچہ نیا نہیں ہوتا یعنی کہ سیکنڈ باؤنڈ ہوتا ہے دوسرا بچہ ہوتا ہے پہلے سے ایک بچہ موجود ہوتا ہے فیملی کے اندر اس لیے وہ اتنا اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتے یا اتنا زیادہ کینسرنڈ نہیں ہوتے اس کو لے کے اتنی زیادہ انگشیس نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی تو یہ بات آپ کو اس سے اوپر والی بات سمجھ آ جائے گی اس کے بعد جی فرام دا بیگننگ سٹارٹ سے ہی پیدا ہوتے ہی اس کو ایک موڈل مل جاتا ہے بڑے بھائی بہن کی صورت میں یا اس کو تھریٹ ہوتا ہے اس کی صورت میں یا پھر وہ ایز ای کمپیٹیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ تین سیچویشنز ہیں یا اس کو موڈل دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو ایز ای تھریٹ بھی لے رہا ہوتا اور ایز ای کمپیٹیٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے یہ تین طرح سے اس کو دیکھ رہا تھا تین پرسپیکٹیو میں جو سیکنڈ باؤن چائلڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ باؤن چائلڈ وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک جونیک پوزیشن میں ہوتا ہے یہ پاور کے انجوائی نہیں کرتا ڈی تھرونمنٹ فیل نہیں کرتا اس کو اس طرح سے کیر نہیں ملتی چاہت نہیں ملتی جیسے پہلے کو ملتی ہے اور یہ بڑے بھائی یہ بہن کو ایز ای موڈل ایز ای تھریٹی ایز ای کمپیٹیٹر دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی ایڈلر واز ای سیکنڈ باؤن چائلڈ ہو ہیڈ ای لائف لونگ کمپیٹیٹیو ریلیشنشپ یہ جو ایڈلر تھا جس کی یہ تھیوری تھی اس نے اپنی لائف کو ابزارب کر کے یہ چیز بنائی تھیوری بنائی تھی وہ کہتا ہے کہ میں بھی جو ایڈلر ہے وہ بھی سیکنڈ باؤن چائلڈ تھا اس نے ہمیشہ کمپیٹیشن فیل کیا تھا اپنے بڑے بھائی سے جس کا نام تھا سیگمنٹ اس کے بڑے بھائی کا نام سیگمنٹ تھا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے اگزام یاد رکھے گا ایون وین ایڈلر بکیم افیمس اینالیسٹ ایسیل فیلٹ اوور شیڈوڈ بائی ہیز برادر ایون وہ یہاں تک کہ وہ جب بہت فیمس بھی ہو گیا تھا اس وقت بھی وہ اپنے بھائی سے خود کو کم ہی سمجھتا تھا اس کے نیچے ہی سمجھتا تھا خود کو اوور شیڈوڈ ہی سمجھتا تھا یعنی بڑے بھائی والا جو روب دب دبا تھا وہ اس وقت بھی اس پر تھا ایک دفعہ اس نے کچھ بولا تھا وہ کیا بولا تھا دیکھتے ہیں جی ایلفرڈ آلویز فیلٹ ایکلیپسٹ بائی ہیز موڈل برادر یعنی کہ اس کو ہمیشہ ہی اپنے جو موڈل برادر ہے اس سے اس نے ایکلیپسٹ سمجھا یعنی کہ اس سے اس کو پرابلم ہی رہی ہے اس کو اسے ایک کم تری والا احساس ہی رہا اور جو سٹیٹس اس کو دیا گیا اس فیملی کے اندر وہ اس کو نہیں اس کو قبول کیا اس نے اس پر اتراز ہی کرتا تھا ایون ان دا میڈل ایج یہاں تھا کہ میڈل ایج میں ہی وڈ فیل موڈ یہاں تھا کہ اس نے ایک کمنٹ کیا تھا اپنی لائف کو لے کے وہ کہتا ہے کہ ایک بزنسمن والدی بزنسمن جو اس کا بھائی ہے سیگمنٹ وہ ہمیشہ مجھ سے آگے رہا ہے اور ابھی بھی وہ مجھ سے آگے ہی ہے یعنی کہ بڑے بھائی کا جو ہوتا ہے نا جو روب ہوتا ہے یا اس کو کہہ سکتے پریشر ہوتا ہے وہ والا کمپیٹیشن ہوتا وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے سیکنڈ باؤن چارل کے اوپر یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس ساری سیچوشن کے اندر وہ ٹھیک ہے جی اب دیکھتے ہیں اس کی کریکٹریسٹکز کمپیٹیشن موٹیویٹ کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے ان تک پہنچنے کی یا ان کو کروس کرنے کی ٹھیک ہے جو اس کا سیبلنگ ہوتے ہیں بڑا اس کا بھائی جب بہن ہوگی اور یہی گول اس سے آگے نکلنے کا یا اس کو کروس کرنے کا یہی کیا کرتا ہے اس میں لینگویج ڈیویلپمنٹ اور موٹر ڈیویلپمنٹ کو مطلب کے لینگویج ڈیویلپمنٹ اور موٹر ڈیویلپمنٹ میں پناہ رول پلے کرتی ہے یہی چیز اپنے بڑے بہن بھائیوں کو کمپیٹ کرنے کے والی جو سوچ ہوتی ہے نوٹ ہیونگ ایکسپیرینسٹ پاور سیکنڈ باؤنز آر نوٹ ان کنسرڈ ویڈیٹ چونکہ انہوں نے پاور ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی اس لیے وہ اس سے ان کا کنسرن بھی نہیں ہوتا یعنی کہ بڑا بھائی تو اگر بڑا بھائی یا بہن جو پاور فیل کرتا ہے نا اس نے پاور ایکسپیرینس کرتا ہے سوری جب وہ پاور ایکسپیرینس کرتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہی اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے کوشش کرتا ہے یعنی کہ اس کو لطل لگ جاتی ہے اس چیز کے وہ ہمیشہ اس کی پرسنیلٹی کا ایسا بن جاتا ہے پاور کو فیل کرنا یا لیڈ کرنا یا روب رکھنا یا حکم چلانا نا اس کی پرسنیلٹی کا ایسا بن جاتا ہے چونکہ سیکنڈ باور نے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا اس لیے اس کو اس سے کنسرن بھی نہیں ہوتا وہ اس چیز کے لیے پریشان بھی نہیں ہوتا دے آر مور اپٹیمیسٹک وہ اپٹیمیسٹک ہوتے ہیں باوردہ فیوچر یہ فیوچر کو لے کے اپٹیمیسٹک ہوتے ہیں جبکہ جو فرسٹ باورد ہوتے ہیں وہ پیسیمیسٹک ہوتے ہیں یعنی کہ نیگٹیو ہوتے ہیں فیچر کو لے کے ایکیسط اور ریکنی سوی بی کمپیٹیوہ ہوتے ہیں ایک مجھنی صرف کمپیٹیوہ ہوتے ہیں بیشیو امیشیو سو اگ blev بیشیو ستے ہیں اس ایڈر وارزہ آگا تا یہ تین شئیزیں بتا رہے ہیں اپٹیمیسٹک کمپیٹیوہ اور ای مجھنی ہوتے ہیں یہ لوگ other less beneficial outcomes یہاں پر اس کی negativity تھوڑی سی بتائی گئی ہے اس order کی may also arise from the relationship between first born and second born یہاں پر problem بھی ہو سکتی ہے کونسی if for example the older sibling excel in sports or scholarships the second born may feel that they can never surpass the first born and may give up trying جب وہ اپنے بڑے بھائی یا بڑے بہن کو جو کہ first born ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے مختلف چیزوں میں excel کرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے develop کرتے ہو یعنی کہ sports یا scholarship وغیرہ میں تو second born وہاں پر احساس کمتری feel کرتا ہے وہ یہ feel کرتا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی سرپاس یعنی کہ اس سے آگے نہیں نکل سکوں گا اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ultimately وہ کیا کر دیتا ہے give up کر دیتا ہے وہ کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس کی negativity ہے کہ وہ give up کر دیتا ہے in this case competitiveness would not become part of the second born lifestyle اس وجہ سے جو competitiveness ہے اس کی life کا حصہ نہیں بنتا and they may become underachievers اس لیے وہ underachievers رہ جاتے ہیں اپنی زندگیوں میں performing below their abilities in many facets of life پھر وہ اپنی ability سے کم یعنی کہ low ہی perform کرتے ہیں تو یہ تھی اس کی characteristics اور اس کی positive characteristics کیا ہیں یہ optimistic competitive ambitious اور اس کی جو negative ہے وہ ہے جو competitiveness اس میں نہیں ہوتی underachievers رہتے ہیں اور below their abilities ہمیشہ ہی life میں وہ perform کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی characteristics تھیں جو second born child ہے موسیقی موسیقی موسیقی